پاک امریکہ تعلقات میں نیام اور طویلہ سبات سفاتی تعلقات کی باہلی گئن دیا حضیر آسم شباز شریف نے امریکی صدر کے خط کے جباہ میں خط بھیج دیا دونوں ممالک درمیان تونائی اور گرین آلائنس اقدام میں تاون خوش آئین کران پاکستان امریکہ کے ساتھ تعلقات کو قلید اہمیت دیتا ہے دونوں ملتونائی موسمیاتی تبدیلی اور ذراعہ سمیت دیگر شعبوں میں ملکے کام کر رہے ہیں خط میں جباہ کہاں کہ امریکہ کے ساتھ عالمی امن و سلامتی کے لیے مل کر کام کرنے کے خواہاں ہیں خط کی ترقی و خوش آلی کے مشترکہ حدف کے حصول کے لیے بھی مل کر کام کرنا چاہتے ہیں جہاں پہ منسٹریز کی پرفارمنس کو اور ان کی کی پرفارمنس انڈیکیٹرز کو جج کیا جائے گا ٹارگٹس بڑے کلیر دیئے گئے ہیں جیسے تجارتی خسارے کو کم کرنا، ذرہ مبادلہ کو بڑھانا، مہنگائی کی شرع کی میں نے بات کی اسی طرح جو انفرمیشن ٹیکنالوجی کا شعبہ ہے، اس کے اندر جو ایکسپورٹس ہیں، اس میں اضافہ کرنا ایٹی ایکسپورٹس کو بھی بڑھانا ہے وزیراعظم نے وزارتوں کو آئی ایم ایف اہداف پورے کرنے کا ٹاسک دیا ہے شہبار شریف کو بطور ایڈمنسٹریٹر دوسروں سے کام لینا آتا ہے ہر وزارت کو حقیقت پر مبنی اہداف دیے گئے ہیں وفاقی وزارت لاتو، نشریات، عطا تارر کی نیوز کونفرنش انہوں نے کہا کہ وزارت خزانہ کو مہنگائی میں کمی، وزارت تجارت کو تجارتی خسارہ کم کرنے اور نشکاری کی وزارت کو پی آئی اے کے نشکاری کا ٹاسک دیا گیا کابینہ اجلاس میں وزارت سے جواب تنبی کی جائے گی کئی محکمیں بلا وجہ چل رہے ہیں ایسے محکموں کو دوسروں میں ضم کر دیں گے شکست کو یا ہماری کامیادی کو کھلے دل سے تصویم کرتے وہ پی ٹی آئی کا جو ایک پروپیگنڈا سیل ہوتا ہے جو ایک ان کا طریقہ کار ہوتا ہے ہر چیز کو متنازع بناو انہوں نے اس آسوا بی بی کی فتح کو بھی متنازع بنانے کی کوشش کر پیپلز پارٹی نے انہیں دوست ساتھ میں امید بار کے اقبا کے الزام کو مسترد کر دیا سہیر خانی نے کہا نباب شاہ کی نشس ہمیشہ سے پی پی ہی جیت پی آئی ہے پی ٹی آئی نے آسوا بی بی کی جیت کو متنازع بنانے کی کوشش کی تحریک انصاف کو اس مہم سے کوئی فردہ نہیں ہوگا آسوا بی بی کے مدد مقابل امید بار کی کوئی سیاسی حیثیت نہیں ایک زندگی کا کاروبار ہے یہ جو چلنا ہے کراچی میں اسٹریٹ کرائم کا ایشو ہے اسٹریٹ کرائم کا ہائپ بھی ایک کریئٹ کی گئی ہے کراچی میں یہ جو واقعات اسٹریٹ کرائم کے ہو رہے ہیں انشاءاللہ اس کو ہم کرپ کریں گے اور ان کو ختم کریں گے کراچی میں کرائم زیادہ نہیں شور زیادہ ہو رہا ہے وزیر داخلہ سن کی پریس کانفرنس انہوں نے کہا کہ کراچی والوں کو جرائم کو قبول کرنے کا بھی انہوں نے مشبرہ دیا اور کہا کہ جیسے دوسرے معاملات میں اونچ نیچ کو قبول کرتے ہیں ویسے ہی جرائم کو بھی کر لیں سوائی وزیر نے مزید کہا کہ کاروبار چلتا ہے تو کرائم بھی ہو جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ کچھے کے ڈاکوں کے رشتہ داروں کو گرفتار کر لیا گیا کراچی میں دو بچوں کے اغوا کا کیس حل ابراہیم اور عبداللہ کو سکول وین سے اغوا کرنے کا ماسٹر مائنڈ قریبی رشتہ دار نکلا اغوا بارائی تاوان کی واردات میں ملوث پانچ اغوا کار گرفتار ایس ایس پی ایوی سی سی کے مطابق ملزم وجاہت کو لگتا تھا کہ اس کے انکل کے پاس بہت پیسے ہیں دوستوں کے ساتھ اغوا کی منصوبہ بندی کی بچوں کو وین سے اغوا کیا ڈرائیور سے چھینے گئے فان سے دو کروڑ روپے تاوان مانگا ملزم کو پتہ چل گیا کہ دو ایس ایس پیز پیچھا کر رہی ہیں تو بچوں کو ناکنچو رہی پر چھوڑ دیا کومی ٹیم کی قیادت پھر باور آسم کو مل گئی مایا ناز بلے باز ونڈیا اور ٹی ٹوئنٹی میں کپتانی کریں گے ورلکپ میں مایوس کنکار کردکی کے بعد باور قیادت سے سبک دوش ہو گئے تھے باور ٹی ٹوئنٹی ورلکپ سمیتے خطہ ٹی ٹوئنٹی میچز کی قیادت کر چکے ہیں جبکہ ان کی کپتانی میں پاکستان بیالیس میچز جیتے اور تیس میں شکست کا سامنا رہا مل بھر میں لاکھ مسلمان اعتقاف میں بیٹھ گئے مساجد میں خصوصی انتظامات یہ بات ہے جہاں روکی پاکستان کی کا باعث بنتی ہے وہیں خوش نصیبوں کو لیلت القدر بھی مل جاتی ہے اعتقاف کرنے والے خوش نصیب مساجد میں قائم اپنے خیموں میں اللہ کے حضور سربسجود رہتے ہیں اور تلاوت قرآن سے فیضی آب ہوتے ہیں عید الفطر کا جان نظر آنے کے بعد اعتقاف ختم کیا جاتا ہے خواتین گھروں میں اعتقاف کرتی ہیں اسلام آباد ائرپورٹ پر پی آئیے کا تیارہ حادثے سے بال بال بچ گیا پرواز پی کے تین سو پچے سے نے کوئٹا کے لیے ٹیک آف کیا تو فضا میں پرندہ تیارے کے انجن سے ٹکرا گیا پائلٹ نے کنٹرول ٹاور کو آگا کر کے واپس لینڈنگ کے لیے آگا کیا پائلٹ نے تیارے کو باہفاظہ ائرپورٹ پر اتارا تیارے کو گراؤن کر کے مسافروں کو دوسرے تیارے کے ذریعے کوئٹا ربانہ کیا گیا پیٹرولیم اسواد کی قیمتوں میں اضافے کا امکان اوکرانے قیمتوں میں رد و بدل کی سمری تیار کر لی پیٹرول کی قیمت میں ایفیلیٹ ہے دس روپے زانفے کا امکان ہے ڈیزل کی قیمت میں دو روپے کمی کی صفحہ رشکی گئی قیمتوں کا اعلان حکومت کی حتمی منظوری کے بعد ہوگا پاک سرزمین کی مٹی میں انگنت شہدہ کا خون شامل ہے کیپٹن باسطلی شہید بھی ان شہدہ میں شامل ہیں جنہوں نے اپنی جان وطن عزیز کے نام اس کے دفاع میں ایک قربان کر دی پاکستانی قوم شہدہ کی مکروز ہے اور شہدہ کی قربانیوں کی بدولت ہی آج پاکستان محفوظ ہے یہ دانے والی ہے خوشی کا تہوار ہے اچھا ہونا تیار ہے کپڑے جوتے ایچولی سمیت دیگر سمان لینے شہری بازاروں کی جانب آنے لگے مہنی اشیاء سستے میں لینے کا مشن بچوں نے بھی فرمایشی پروگرام شروع کر دیئے چشمے گھڑیاں سب لیں گے دوستوں کو دکھائیں گے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے